بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے نصرم بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال فیبرکیشن دوستو یہاں پر ہمارا ایک ٹیسٹ پیک ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ پریشر انکریز ہوئے جا رہا ہے تو یہاں پر ایک چیز دیکھنے کو سامنے آئی ہے میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا چلوں تو دوستو یہاں پر ایک باسکٹس ٹرینر ہے اس کی اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن یہ جو باسکٹس ٹرینر ہے یہ جو ہے وہ ہیوی شیڈول کا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سامنے جو ہے یہ باسکٹس ٹرینر ہے اور یہ نیچے کی جانب اس کی ڈرین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہیوی شیڈول کا جو ہے وہ ہائی پریشر کے لیے یہ سٹرینر استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو جو سٹرینر دکھایا تھا وہ 150 کلاس کا تھا اور یہ جو سٹرینر ہے یہ 1500 کلاس کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلٹ اور اس کی تھیگنس سے آپ کو واضح طور کی اوپر پتہ چل رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا جو فلنچ ہے وہ ہیوی شیڈول والا فلنچ ہے ٹھیک ہے پرانے جو دوست ہیں وہ دیکھ کر کے ان کو پتہ چل جائے گا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے یہ نئے دوستوں کے لیے یہ دیکھیں یہ واضح طور کی اوپر اس کی اوپر پر یہ دیکھیں یہ باسکٹ سٹرینر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیسیفکیشن بغیرہ جتنی بھی ہے وہ اس کے ٹیبل میں آلریڈی منشن ہے مطلب ڈرائنگ ڈرائنگ نمبر لائن نمبر بغیرہ سب کچھ اچھا تو یہ جو فیول ہمارا پمپ کے اندر جائے گا ٹھیک ہے یہ سٹرینر اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کچھرا پمپ میں نہ جائے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فلٹر ہے اپنی زبان میں ہم اس کو فلٹر کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جالی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ اسی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ جائے جو جا کر کے پائپ کو ڈیمیج کرے ٹھیک ہے تو جو فیول جائے پمپ میں وہ بالکل فیر اور سافٹ فیول جائے تاکہ پمپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل آسانی سے کر سکے تو دوستو یہ تھی ایک میری چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ